اسلام علیکم سیف سوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائز میں سینٹرل پولیس آفیس میں محکمانہ ترقی پانے والے پولیس افتران کو رینک لگانے کی تقریب آئی جی پنجاب اناب غنی اور ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ اظہر حمید خوکر نے افتران کو نئے عہدوں کے رینک لگائے تقریب میں سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو ایڈیشنل آئی جی کا رینک بھی لگایا گیا جبکہ جہانزیب نظیر، ساجد کیانی، احمد نواز چیما اور صادق علی ڈوگر کو ڈی آئی جی عہدے کے رینک لگائے گئے آئی جی پنجاب نے محکمانہ ترقی پر افتران کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا آئی جی پنجاب اناب غنی کا جہلم میں خاتون سے مبینہ زیادتی اور سیال کورٹ میں بچے کی لاش ملنے کا نوٹس آر پیو راول پنڈی اور آر پیو گجرا والا سے ریپورٹ طلب کر لی گئی ملزمان کو جلد زلد گرفتار کر کے سخت تانونی کا روائی کا حکم اٹھالیسویں کومن ٹریننگ پروگرام کے گیارہ رکنی افسران کے وفت کا سی سی پی آفیس کا وزیٹ سی سی پیو لاہور نے اپریشنز، انویسٹیگیشنز، سیکیورٹی اور ٹرافک ونگ پر بریفنگ دی سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا تھا کہ سٹیٹ کے اندر اپنی سٹیٹ قائم کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمتھا جا رہا پنجاب ویمن پروٹیکشن یونٹ اور سپیریئر یونیورسٹی کے وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آتھالیٹی کا دورہ وفت میں سپیریئر یونیورسٹی فیکیلٹی سمیت ویمن پروٹیکشن یونٹ کے میمبران کی شرکت وفت کو چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر تاریخ ملک نے بریفنگ دی وفت کو ویمن سیفٹی ایپ کی ورکنگ اور امرجنسی میں مدد فراہم کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے کہا کہ آثورٹی یونیورسٹی طلابہ کو ڈیٹا ریسرچ کے حوالے سے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے پاکستان میں خواتین کی فلاہ و بہبود کے لیے ایک بہت ہی اچھا قطم ہے سو ہاتھ آف to you guys that you have established such a platform for the women particularly ومن سیفٹی اپ ایک بڑا اچھیا انیشیٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے ایک ray of hope ہے کہ وہ اپنے خلاف جو crimes ہو رہے ہیں offences ہو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ properly report کر سکتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے وفت نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ کیا وفت کو آثورٹی کے مختلف شعبہ جات کی ورکنگ بارے بتایا گیا وفت میں موجود عراقین کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا شہر لہور کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ہے انیسٹیکیشن پولیس چونگ نے چار مغوی خواتین بازیاب کرا لیں خواتین میں نادیا، ماریا، ازرہ بی بی اور خالدہ شامل تھی مغویان کے ورسہ نے تھانہ چونگ میں گواہ کے مقدمات درج کروا رکھے تھے گہانہ پولیس لاہور نے سنیپ چیکنگ کے دوران دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو سو بائیس بور رائیفل، پسٹل اور گولیاں برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آگاز کر دیا گیا لاریڈیا پولیس لاہور نے نشہ آور اشیاء دے کر نوصر بازی اور جیب تراشی کرنے والا گینگ کی رفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے پینسٹھ ہزار رنگ درقم، پانچ موبائل، ایک موٹر سائیکل اور بلیڈ برامت ملزمان رش والے مقامات پر جیب تراشی کرتے اور مزافروں سے نوصر بازی کر کے فرار ہو جاتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمات درج مزید تفتیش چارے یہ تھی اپتے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہمارے اپسائے www.psea.tv